بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو میرے چینل کیسے ہیں فرنڈز آئیوہب کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیرین سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میں نے چامپ کی ریسیپی شیئر کرنی ہے آپ سے اور یہ میں نے چامپ کڑھائی بنائی ہے مٹن کی ماشاءاللہ بہت اچھیر بنائی ہے اور اس کی ریسیپی میں اب آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ رمضان میں آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں اور بہت ایزی ہے سب سے پہلے آپ اسے بوائل کر کے اگر رکھیں گے تو پھر فرائی کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے تو چلے میں سٹارٹ کرتے ہوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر نیو ہیں آپ میرے چینل پہ تو پلیز سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے ان تک میرے ساتھ رہیے گا میں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہوں یہ میں نے چامپ لیے دو میں نے لاج ساج کے اونین لیے اور اسے میں نے کٹ کر لیا اسے بھی اس مٹن کے ساتھ ہی ڈال رہی ہوں کوکر میں اور یہ کٹے ہوئے ٹماٹر بھی اس میں ڈال دیئے اب اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں نمک میں ون ٹی سپون بھرا ہوں اس میں میں کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل میں ون کٹے قریب اس میں ڈال رہی ہوں اب اس میں بوائل کی چامپنڈ ڈال رہی ہوں اس میں میں ڈال رہی ہوں اس میں چاہتے ہیں یہ میں مسالہ ڈال رہی ہوں کڑائی مسالہ شان کا میں نے کڑائی مسالہ لیے آپ کی سری برینڈ پر لے سکتے ہیں مسالہ اس میں مکس کرنے کے بعد میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں دہی میں نے آپ کے جی بھی ہوئی ہے نمک اس میں میں نے پہلے ایٹ کیا ہوا تھا وائلنگ ٹائم اور کچھ اس مسالے میں بھی ہوتے ہیں دہی میں نے اس میں مکس کر لی یہ دہی نے کچھ اس میں پانی چھوڑا ابھی کچھ دیری سے میں اسی میں کپ کروں گی اور اسے کور کر لوں گی اور ہر دو دین منٹ کے بعد اس میں چمچ چلاؤں گی 1 ٹی بل سپون اس میں جنجر کا پیسٹ ڈال رہی ہوں یہ میں ہینڈ میں ڈالتی ہوں تاکہ اس کی کچھ کو زیادہ اچھی آئے اس کا پلیگر بھی بہت اچھا آتے ہیں جنجر پیسٹ میں نے اس میں مکس کر لیا اور میں اس میں گرین چلیز دال رہی ہوں یہ چار میں نے گرین چلیز لیا اور اسے کچھ کر کے اس میں ڈال دیا یہاں پہ ہماری کڑائی ریڈی ہوگی چاپ کڑائی اور اب میں اس میں ہر ادھنیاں ڈال دی ہوں کٹا ہوا اور کچھ میں گارلشنگ کے لیے رکھ رہی ہوں پلیم میں آف کرتی ہوں میں تھوڑے مشروب بھی ڈال رہی ہوں ٹین پیک میں نے مشروب لیا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اس میں آپ یہ اگر پسند کریں تو ضرور ڈالیں نئی پسند کو سکپ کر دیں اور تھوڑا سہارا دھنیاں ڈالوں گی اور تھوڑی سی کٹی ہوئی جنجے ڈالوں گی ساتھ ہی کچھ سلائسز لیمن کے رکھ دیئے مشروب بہت مزی کی بن گئی اب میں ٹیسٹ کرتی ہوں مرشاہ اللہ بہت اچھے سے گل بھی گیا اور اچھا ٹیسٹی بھی ہے آئی اوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی پلیز ضرور پرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں بھی بوجھے بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی آپ رمضان میں یہ ریسپی ایزی لیے تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے تفساد تب تک کے لئے اللہ حافظ